اسلام علیکم اور مرحبا باہر چینل ہوتھی در ٹرائیولر آج میں آپ سب کے لیے ایک ٹائر کا ریویو لے کے آیا ہوں ابھی ابھی میں نے اپنی بائیک سزوکی 150 کا ویئر ٹائر چینج کروایا ہے اور یہ ٹائر میں نے نومبر 2018 سے لے کر جنوری 2020 تک استعمال کیا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ ایک پرفارمنس شیئر کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ٹائر کیسا رہا کیسا اس نے میرا ساتھ دیا اس ڈیٹ سال میں تو آئیں پھر ریویو شروع کرتے ہیں سزوکی 150 کے ساتھ پینثر کا ٹائر آیا تھا جنون اور یہ ٹیوب والا ٹائر تھا یہ ان کا ٹریکر برینڈ ہے پینثر والوں کا تو ٹریکر ٹائر تھا اور یہ چھے پلائی کا ٹائر تھا اس کی ریٹنگ چھے پلائی تھی اور سائز اس کا 90-90-18 90-90-18 سائز ہے میں آپ کے ساتھ کچھ کلپس بھی شیئر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ٹائر میں نے کہاں کہاں کن کنڈیشنز میں یوز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ ان پاکستان کی سٹیمپ ہے اب کچھ کلپس دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ٹائر میں نے نومبر سے لے کے پورا ایک سال پھر اوپر فیبرری تک استعمال کیا ہے مطلب اس میں گرمیوں کا بھی سارا سیزن گزرا ہے سردیوں کا بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز وغیرہ یہ چولستان ڈیزرٹ ہے تو یہ مارچ اپریل کی ویڈیو ہے یہ بھی اپریل کی ویڈیو ہے اور یہ نالا بنہا ہے جھیلم میں یہ تقریباً مونسون کے آگے پیچھے کا سیزن ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کنڈیشنز میں ٹائر یوز ہوا ہے کیسے کیسے روڈز پہ یوز ہوا ہے یہ ہائی ٹپریچرز میں بھی ٹائر فل گرمی میں بھی استعمال کیا ہے میں نے دیکھ لیتے ہیں ٹائر کی کیسی کنڈیشن ہے یہ ٹائر میں نے تقریباً انیس ہزار کلومیٹرز کے بعد چینج کیا ہے تو یہ آپ کس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں تو گریپ اس کی ابھی بھی کافی اچھی تھی لیکن اب یہ ہوا تھا کہ یہ پنکچر زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا شروع شروع میں بہت بڑے کیل بھی اس پنکچر نہیں کر پاتے تھے لیکن یہ تقریباً سترہ ہزار کلومیٹرز چلنے کے بعد تو یہ پنکچر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا یہ اس میں کچھ کٹس بھی لگ گئے تھے یہ جو پٹیکلرلی یہ آپ کٹ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس گلاس لگ گیا تھا اس میں شیشہ باقی مزید ٹائر کی انسپیکشن کر لیتے ہیں لیجئے جی یہ کیل بھی لگا ہوا ہے ٹائر کی اندر کی طرف سے چیک کیا ہے تو یہ کیل آر پار نہیں ہوا تو اسے نکال کے دیکھتے ہیں کیا صورت ہے آلہ اس کیل کی چلیں اسے نکال لیتے ہیں خوشش کرتے ہیں اسے نکال لیں کی لیجئے جی کیل نکل تو گیا ہے اب اس کا سائز بغیرہ دیکھ لیتے ہیں کتنا بڑا یہ کیل ہے یہ آپ کے سامنے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اندر کی طرف نہیں پہنچا تھا ابھی یہ ادھر ٹائر میں ہی تھا میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق یہ ٹائر کو بہت زیادہ اچھا نہیں تھا اس کی کوالٹی تقریبا نارمل تھی اسی وجہ سے اب میں نے سروس کا ٹائر لوایا ہے تو دیکھتے ہیں اب سروس کی کیا کوالٹی رہتی ہے تو جب وہ چینج کیا انشاءاللہ اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ